ہمارے چینل شمائے اردو ہندی میں آج کا سبق نمبر سولہ ایک حریض بلی بلی ایک بڑیا کے گھر میں تھی دو قدم ہرگز نہ تھی ماں سے ٹلی عمر بھر کچھ سوکھے تکڑوں کے سوا مطلقاً کھائی نہ تھی اس نے غزہ بھوک سے ایسی ہوئی تھی نہ توا چوہوں نے اپنی کترواتی تھی کان ایک دن جو چڑ گئی دیوار پر گھر میں ہم ساہے کے کھانا دیکھ کر گرتی پڑتی اور بولی بولائی ہوئی خوان پر پہنچی وہ گھبرائی ہوئی چوک دستی نے ایک ماری اسے میں لگی ہر چند تھی کاری اسے پر سلامت لے گئی وہ اپنی جان پہنچی وہاں بڑیا کا جس جا تھا مکان دم بدم کہتی تھی بڑیا سن لو ہرس کا آخر نتیجہ یہ ہوئی تو ہرس جو ہے لالت جو ہے انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی اور اسے جو ہے جو ہے اسی میں رہنا چاہیے اور دوسروں کی ہرس سے بچنا چاہیے اس کے بعد اس کے کچھ الفاظ مانی ہے چار پانچ انہیں دیکھ لیتے ہیں ایک حریز بلی مطلقاً ہرگز بلکل چوب دستی لاتھی خان دستر خان ناتوہ کمزور ہر چند ہر طرح ہمسایا پڑوسی امید ہے کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر ابھی بھی کوئی پریشانی ہے تو کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے بتائیں اور ڈسکرپشن میں قائدے کی ویڈیو ہیں اردو پڑھنا سیکھنا چاہتے ہیں دعا سے سیکھ سکتے ہیں شکریہ